تو ہیلو گائیس کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم پھر سے ایک اور بہترین سا گیم پلے لے کے آپ کے لئے آگے ہیں اس گیم پلے میں ہم جا رہے ہیں لیوک کے میپ میں اور لینڈ کر رہے ہیں لینڈ کرتے ہی دیکھتے ہیں اچھی گن ملتی ہے کے نہیں اور ہم کتنے کل کر پاتے ہیں تو لیٹس فائنڈ آؤٹ تو بھائی فائنیلی لینڈ ہو گئے ہیں ہم اور اب ہم اندر جاتے ہیں اور گن کی تلاش کرتے ہیں تو بھائی اے پی پی نائنٹی ایک گن ملی ہے بات نہیں میری فیوریٹ نہیں ہے بس لیکن یہ ایک گن ہے کچھ نہ ہونے سے تو اچھا ہے بھائی فائنیلی مجھا اسکارل ملی اور یہ تو بہت اچھی گن ہے بھائی اوپی گن ہے بلکل بہترین فائن ریٹ اور ڈیمیج لانگ ریج میں بھی اچھا ہے اس کا شاٹ میں بھی بہترین ہے جو بھی ہمارا یہ ویڈیو گن پلے دیکھ رہا ہے بھائی ان سب سے گزارش ہے ریکویسٹ ہے کہ بھائی ہماری ویڈیوز کو پلیز لائک اور شیئر کیا کریں اور ہمارے اس فیس بک پیج کو پلیز فالو کریں لائک کریں یہی سبوٹ ہمیں آپ کا چاہیے اور اس سے زیادہ ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے ہیں تو فائنیلی بھائی آل موسٹ ہماری لوٹ ہو چکی ہے ہاں پہ اور اب دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں پہ فائنیلی کھل کتنے کرتے ہیں اور ملتا بھی ہے کہ اس جگہ پہ نہیں یا پھر ہمیں یہاں سے کہیں اور نکلنا پڑے گا آل موسٹ یہ گیم جو ہے وہ آپ دیکھیں گے سولو ورسس سکوارڈ کیونکہ جو میری ٹیم ہے وہ ایک رینڈم ٹیم ہے اور وہ میرے ساتھ نہیں کھیل رہی وہ اپنا ہی چل رہے ہیں بس کہیں آس پاس اور میں الگی لینڈ ہو گیا ان سے میں اب جتنا ہو سکے فائیو پینٹ فائیو سکس کو کلیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ فائیو پینٹ فائیو سکس کا آپ کو پتا ہے ویسی یہ ایک ایسی ایموز ہیں جو ہر جگہ مل جاتے ہیں بہت سانی مضب کسی بھی لوکیشن میں آپ جائیں گے گھر کے اندر آپ کو ایزیلی یہ فائنڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں لیکن میں پھر بھی میکسیمم جتنا ہو سکے میں یہ کلیک کر رہا تھا اور اس کے بعد فائنلی پھر یہاں سے نکلیں گے کیونکہ زون بن چکا ہے اور میں بالکل ایچ پہ ہی ہوں زون کے اور پھر بعد میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ زون کے اندر ہی بھاگتے رہتے ہیں زون میں پہنچنے کے لیے سوری زون میں پہنچنے کے لیے بھاگتے رہتے ہیں اور اسی میں ہی آپ کو پیچھے سے کوئی نہ کوئی ہے فرنڈ سے آپ کو کوئی نہ کوئی گولی مارا دیتا ہے چلو خیر سامنے بھگی بھی تھی اور ایک گاڑی بھی تھی میں نے سوچا بھائی یہاں ایک ڈرنک کرتے ہیں ڈرنک کرنے کے بعد پھر چلتے ہیں بھائی تھرٹی ٹو آلائیو ہیں تو ایسا نہ ہو کہ بھائی میرے جاتے جاتے یہ بھی ختم ہو جائیں تو بھائی فائنلی میں بھگی میں بیٹھا اور میں نے بھگی بھگائی میرے ارادہ تھا کہ سامنے یہ جیپ ہے میں اسے سوچ کر لیتا ہوں لیکن سڈن میں نے دیکھا کہ جیپ میں ایک بندہ بیٹھا میرے ہی سامنے بیٹھ کے آپ جیپ بھگا رہے ہیں بھائی دیکھ بھی رہے کہ ایک بندہ آ رہا ہے جو آپ کو گولی مار دے گا گولی کی رفتار سے زیادہ گاڑی تو نہیں بھاگ سکتی ہے اس نے شاید یہی سوچا کہ میں جاؤں گا بھگ جاؤں گا لیکن ایسا پاسیبل نہیں تھا اب یہاں پر بھائی ایک چھوٹا سا سکیم ہونے والا ہے اور میں اس سکیم سے بچ بھی گیا بھائی کہیں سے آؤٹ آن اوہر فائر ہوا اور میپ کے اوپر کوئی اس کے نشان نہیں ہے کہ بھی فائر ہوا کہاں سے خیر مجھے لگا کہ پیشے سے کی فائر ہوا ہے جہاں سے میں بھی آیا تھا اور میں وہی دیکھ رہا تھا یہاں پر لیکن ریڈ زون بھی تھا مارک اگر آیا بھی ہوگا فائر کا تو نظر نہیں آیا بارال میں تھوڑے در یہاں آکے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن مجھے کوئی آتے ہوئے نظر نہیں آیا پھر دو منٹ میں نے یہاں لگائے اور مزید لیکن اس کے بعد پھر میں یہاں سے نکل لیتا ہوں فائنلی مجھے مارک نظر آئے تھے میپ کے اوپر تو میں نے سوچھا چلو ہو سکتا ہے وہ بندہ ہے اس طرف چلا گیا ہو اور پھر لگتا ہے شاید ٹیم میٹ نے اسے مار بھی دیا شاید اسی کو مارا اور ٹیم میٹ بھی اسی طرف ہی ہے سامنے ایک جیب بھی تھی میرا ارادہ یہ تھا کہ جیب میں جا کے بیٹھتا ہوں اور پھر نکلتے ہیں یہاں سے ساتھ میں چھوٹے سی چیک میں بھی دیکھ لیتے ہیں بھائی کچھ ہے تو نہیں لیکن یہاں کچھ خاص نہیں تھا بھائی تو بھائی یہاں پر ایک چھوٹا سا سرپریز مل جائے گا اپنوں کو اور دیکھیں کا بڑا مزیدار کل ہوا ہے یہاں پر پہلے تو بھائی میں اس پتھر میں گز گیا جا کے میں دیکھ رہی اور آتا ہے دھیان میرا کہیں اور تھا اس کے بعد جاتے ہوئے میں ٹھکیا اس کے اندر سیدھا سیدھا خیر گاڑی چلا رہا تھا میں اس سائٹ پہ اور مجھے سامنے سے بنتا دیکھا میں نے کہ اس کو گاڑی میں کچھل دیتا ہوں لیکن کچھلنے سے پہلے اس نے فائر کیا اور اس وقت مجھے لگا بھائی کہ پتہ نہیں فائر کہیں اور سے آیا تو میں تھوڑا رکھ کے دیکھنے لگا کہ آگے بیچ اس کا اپنی ٹیمیٹ تو نہیں تھا لیکن چاہید یہ بھی کہیں سولو ہی کھیل رہا تھا جسا کوئی ٹیمیٹ تھا نہیں بہرحال اس کی بیٹی کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا تھا اس کے بعد فٹا فٹ سے چیزیں اٹھائیں میرے یہاں پہ اور اب میں رہی رہا تھا کہ بیچیپ میں بیٹھ ہو اور نکل دوں آسے کیونکہ اوپن میں کہیں سے بھی فائر لگ سکتا ہے آپ کو اب ہم زون میں بھی ہے اور ٹیمیٹس میرے آس پاس نہیں ہیں ہاں بلکل پاس تھی تھے بلکل اور یہ بھی کسی سے فائٹ لے رہے تھے اور چار چار پیٹیاں آگے دکھ رہی تھی مجھے لگا کہ وہاں ہے تو نہیں لیکن نہیں وہاں پیٹیاں ہی جل بجھ رہی تھی اور یہاں پر بھائی ایک بہترین سا کل ہونے والا ہے گلی سوٹ والی کے ساتھ ہمارا آمنا سامنا ہوگا اور بھائی اس کل کے لیے تو لائٹ بڑھتا ہے ٹھیک ہے چاہلے لیٹسی دیکھتے ہیں پہلے تو میں یہ بیٹی دیکھ رہوں اور ٹیمیٹ بھائی یہاں میری گاڑی لے کے بھاگ گئے لے کے میں آیا تھا لیکن گاڑی لے کے وہ میری بھاگ گئے تو چلو خیر ہے یہاں پر نمبر تھری ہے میرے ساتھ تو میں سوچھا تھا کہ نمبر تھری کے ساتھ ساتھ ہی چلوں کیونکہ بھائی اگر آپ ٹیم میں ہیں اور ٹیم ورک نہیں کر رہے تو بھائی پھر آپ سورو ورسس سکوارڈ کھلنے اور فائدہ نہیں بھائی کیونکہ یہ گیم ہی ٹیم ورک ہے بھائی اب مجھے یہاں پر تھوڑے سے فوٹ سیپ آئے اور ایسا فیل ہوا کہ کوئی آس پاس ہے پہلے تو میں اس سب دیکھ رہا تھا کہ ان گھروں میں شاید یہاں سے کوئی فائر ورڈ نہ کر دے لیکن پھر مجھے یہاں سے آئے فوٹ سیپ اور یہ سامنے میں نے بندہ دیکھ لیا گلی سوٹ والا اور یہ میں نے اس کو مارا پہترین سب بھائی یہاں پر ایک کل ہوا ہی ہے گلی سوٹ والے نے پوری کوشش کی لیول 3 کا مال بھی تھا اس کے پاس لیکن جمپ ان شوٹ بھی کیا اس نے لیکن میری قسمت اچھی دی یا میں کیا کہوں ون ایش پی پہ بالکل جا کے میری ہیلتھ رک گئی میں فٹ اوٹس اندر آتا ہوں بھائی اور یہ میٹکیٹ یوز کرتا ہوں فل ہیلتھ کرتے ہیں انرچی ٹرنگ لگاتے ہیں اس کے بعد یہاں سے نکلتے ہیں اگر ابھی تک آپ لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے تو پلیز بھائی پلیز آپ سب سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور چینل کو فالو لازمی کریں ویڈیو میرا یوٹیوب پر بھی اویلیبر ہے اور فیس بک پر بھی یوٹیوب کا لنک دسکرپشن میں ہے اور فیس بک پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو بھائی پلیز جو لوگ فیس بک کے دیکھ رہے ہیں اس کو میری چینل کو فالو کریں اور جو لوگ لیڈیو پر دیکھنے ہیں بھائی ان سے ریکویسٹ اگر سبسکرائب کریں اس سے ہمیں تھوڑی سبوٹ ملتی ہے اور پھر اس طرح ہم آپ کے لئے گیم پلے لے کے آتے رہتے ہیں تو دو منٹ میں نے یہاں بیٹنا مناسب سمجھا لیکن پھر میں نے سوچا ہے یار چلو یار دیکھتے ہیں جو بھی وگا دیکھے جائے گی نکلتے ہیں کل تو لینے ہیں نہ تین ہی کل ہوئے ابھی تک تو چلتے ہیں بھائی میرے خیال میں اس سکوٹ کا لاسٹ کوئی بندہ یہاں تھا اس کو بھی ختم ہی کر دیا انہوں نے کوئی نہیں تھا یار آس پاس سب بندے بچے بھی صرف ایک ہی بندہ بچا تھا یار ہاں ایک ہی بندہ ہے ہم چاروں آلائیو ہیں تو توڑل پانچ لوگ ہیں ایک بندہ انیمی ہے ہمارے ساتھ کوئی تو اب زون بھی بہت چھوٹا ہے اور بندہ بھی کہیں دیکھنے ہی رہا میں سوچتا ہوں اس گھر کے اندر سے جاتے ہو جاتے ہیں ڈرنک پیتا ہوا جاؤں کیونکہ یہ ساری چیز ہیں تو میں گھر لے جا نہیں سکتا بھائی آپ کو پتا ہے جو بھی چیزیں ختم ہو جائیں گی گیم پینڈ ہوتے ہی تو کیوں نہ اس کا استعمال کیا جائے اور فائنلی بھائی کوئی بندہ کہیں پر بھی نہیں تھا گھومتے گھومتے آخر تھک جائیں گے بھائی تو چلیں تھوڑا فاسٹ فارڈ کر کے دیکھتے ہیں اس چیز کو تو بھائی ابھی انرجی رنگ ایک اور لگا لیتے ہیں ٹیم میٹس بھی ہوا میں فائرنگ کر رہے تھے لیکن کوئی بندہ دیکھ نہیں رہا تھا کہاں تھا کیا نہیں تھا بہرحال کافی دیر دیکھنے کے بعد بھی ہمیں کہیں پر بندہ نہیں ملا اور یہ لاسٹ والا جو بندہ ہوتے ہیں ہمیشہ یہ گیم پھسا دیتا ہے تو آپ کو تو بتائیے لاسٹ میں ہمیشہ یہ گیم پھستا ہے آکر لاسٹ والا بندہ کہیں نہیں ملتا دھونڈ ڈھونڈ کے کیمپنگ کر رہے ہوتے ہیں اور بھائی آپ نے اگر کیمپنگ ہی کرنی ہے یار تو پھر گیم کھلنے کا کیا فائدہ چھپنا ہی ہے تو پھر بھائی گیم نہ کھلو پھر تو بندہ کہیں بھی نہیں تھا میں نے سوچا شاید گھروں میں ہوگا پتھروں کے پاس ہوگا ہوا میں فائرنگ بھی کر ڈالے ہمیں لیکن کہیں بھی کچھ بھی نہیں تھا اور چھوٹے چھوٹے گھروں میں بھی نہیں تھا بندہ زونڈ بھی بہت چھوٹا تھا جونڈو یار بندہ زونڈ کے اندر تھا بھی یا زونڈ کے کہیں باہر ہی تھا اور ایسا ہی ہوا بھائی پلے زونڈ کے اندر ہی بندہ مر گیا تو گائز کہاں پر ہمیں بہت ہی آسانی سے چکن ڈینر مل گیا اور بندہ کہیں زونڈ کے باہر ہی تھا جو مر گیا اور یس بی آر تا بیسٹ اور ہم نے فینلی ہاں گیم کو فنش کر دیا تو گائز ابھی تک جو بھی اس ویڈیو کے دیکھ رہے ہیں لائک سبسکرائب شیئر کرتے جائیں یوٹیوب پہ بھی اور فیس بک پہ ہمیں فالو کرنا مت بھولیں تینکیو سو مچ میں آپ کے لئے لیکن ہوں گا اسی طریقے سے اور بب جی کی گیمز تینکیو سو مچ میں آپ کے لئے ہ usted بیدن کے لئے ہور جا رہا ہے تینکیو سو مچ میں آپ کے لئے ہور جا رہا ہے جا رہا ہے موسیقی